کہ چندریان کی جو کاس تھی وہ چھتر ملین تھی اس کی کاس جو ہے دیتیا ایل ون کی فوری سکس ملین ہے اس کا بجٹ تھا دیکھیں سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ فیوچر میں اتنی چیپ ٹریبلنگ جو ہے اگر وہ بھارتی کر رہے ہیں تو وہ سارا دنیا کا بزنس بھارت میں آئے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایس 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 ایچیومنٹ ایل ون جو دیتیا ایل ون ایل ون اس کی پوزیشنی کو ڈیفائن کر رہا ہے اور پندرہ سو کیجی ویٹ ہے اس کا جو جا گیا ہے اس کو سن کے کرونا کو پڑھیں گے سن کے انوائیٹمنٹ کو پڑھیں گے سن کی جو سولر ونڈ سے ان کے بارے میں ریسرچ کی جائے گی نگراج جگہ کا نام ہے پاکستان کے اصلی پاکستان نام کے اصلی وارث بنگالی تھے اور آپ نے ان کو ففٹیز شروع کے ففٹیز میں ہی ان کو الگ کرنے کی کوشش سازش ہو گئی وہ تو سازش کر دی دشمن نے وہ تو انڈیا نے سازش موٹی ہے چوئی صاحب سازش صرف آپ کے ساتھ ہی کیوں ہوتی ہے اور آپ امریکہ فارق بیٹھا ہے آپ کے خلاف سازش کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا امریکہ کو تنگ کرنے کے لیے اسرائیل فارق بیٹھا ہے آپ کے خلاف سازش کرنے کے لیے راہ آپ میں تو کہتا ہوں آج آپ کا کرکٹ کا میچ بھارش کی ویعہ سے کینسل ہوا ہے شکر ابھی تک آپ نے یہ نہیں کہا گئی ہے تو آپ کنفیشن کر رہے ہیں کہ آپ اٹلیس پچیس تیس سال بھارت سے پیچھے ہیں در حقیقت آپ کے لوگ اچھا دوسرا میں کمپیرزن دینا چاہوں گا بھارت کے لوگ یہاں سے ڈگرییاں لے کر جا رہے ہیں آپ کے لوگ بھوک سے بھاگے جا رہے ہیں اور سب سے بڑی نا صرف گردوارے جاتا ہوں میں مندروں میں بھی جاتا ہوں میں چرچوں میں بھی جاتا ہوں اور میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہاں جانے سے مجھے میرے اسلام کو اندروں میں بھی جاتا ہوں میں چرچوں میں بھی جاتا ہوں اور اس طرح آج کبھی میشن مون لانچ ہوتا ہے کبھی میشن سن لانچ لانچ ہوتا ہے کبھی وہ سپیس پہ جانے کی بات کرتے ہیں یعنی آئے دن اسرو کی کوئی نہ کوئی اچیومنٹ رہتی ہے تو پاکستان میں بھی سپیس ایجنسی ہے پاکستان میں بھی ابھی آج بھی لیڈر موجود ہیں تو آج گاس تھانے کی بات کیوں نہیں ہوتی کیا آج پاکستان میں گاس نہیں رہا غیرت نہیں رہی یا تکنالوجی نہیں رہی میرا خیال میں جو آپ نے کہا ہے وہ سب چیزیں موجود نہیں ہیں اس وقت پاکستان کو تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے ایک تو نیشنلیزم دوسرا خوف خدا اور تیسرا میں سمجھتا ہوں موت کا ڈر ختم ہو چکا ہے اس کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج قوم پس رہی ہے قوم سڑکوں پر ہے ڈیزل تین سو یارہ روپے کا ہے اور میں ڈیزل کا کیوں ذکر کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ کے ٹریکٹر جو ہیں ڈیزل سے چلتے ہیں ٹرانسپورٹیشن ڈیزل سے چلتی ہے آپ آپ گھاس آپ آنے والے دنوں میں آپ گھاس ہی کھائیں گے ورنہ آپ کے پاس چوئیس نہیں ہے لیکن دوسری طرف آپ کی روننگ لیڈ اس وقت لندن جانے کے ٹکٹ یارہ سے لے کر پندرہ لاکھ روپے کے ہیں اور آپ کے جہازوں میں سیٹ نہیں ملتی آپ کے جہاز جو پاکستان سے اڑھنے اور میں سیٹ نہیں مل رہی لوگ سڑکوں پر بزلی کے بل لے کر پھر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کیونکہ کسی بھی ذریع شعور جو میرے وطن عزیز کے بریڈش جو ایجنٹ ہیں سارے فارن کوالیفائیڈ ہیں کسی سے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ پچیس ہزار روپے میں ایک مہینے کا بجٹ بنا کے دکھائیں تو ہم ہم سمجھیں گے کہ ہم خود چاند پر پہنچ چکے ہیں لیکن کسی کو اس چیز کا احساس نہیں ہے ڈاکٹر شمشاد جو کہ نئی آپ کی فائننس منسٹر ہیں انہوں نے اگلے دن اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں انہوں نے کہا کوئی جو باہر سے جو کوئی نظر آ رہا تھا جب میں اندر آئی ہوں تو حالات اس سے زیادہ خوفناک ہیں اگر مجھے پتا ہوتا حالات یہ ہیں تو میں شاید فائنس منسٹر بنتی ہی نہ تو ان سرکمسٹانسز میں آپ نے کہا ہے کہ گھاس کھا لیں گے ویسے بھی آپ میرے خیال میں سیمنٹی چھتر سال سے گھاس ہی کھا رہے ہیں جو جو کیک اور جو کھانا کھانے ہیں اور جو دوسرے ہیں وہ ہر سال آپ نئے بریٹش ایجنٹ بنا رہے ہیں جو ٹیکس کولیکشن کے ایک پروگرام کے ذریعے گورنمنٹ میں آتے ہیں وہ بڑی بڑی اونچی چھتوں والے گھروں میں رہتے ہیں جہاں بریٹش ایس پی اور کمیشنر رہتے تھے اور وہ پتہ نہیں لور میڈل کلاس سے آتے ہیں اور چند دنوں کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی بریٹش ہیں تو یہ آپ بریٹش ایجنٹ آپ کے جو ہیں کھانا صرف وہ کھا رہے ہیں آپ گھاس ہی کھا رہے ہیں چھتر سال سے میری نظر سر پہلے تو پھر کہیں نہ کہیں امید دلوائی جاتی تھی کہ یا نہیں آنے والا ٹائم بہتر ہے کبھی یہ ہمیں لولیپاپ دیا جاتا تھا کہ پاکستان چائنا کوریڈور اور اس طرح سے یہ پروڈیکٹ آنے والا ہے پوری دنیا کو جو انسا پاکستان اپنی مجبوری بنا لے گا پوری دنیا جو انسا پاکستان میں آئے گی ٹریڈ کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں امید دلوائی جاتی تھی یا ایک لولیپاپ دیا جاتا تھا اب ہمارے منیسٹر ڈائریکٹ یہ بات کرتے ہیں بھائی جس نے باہر جانا آپ جائیں بجائے ہمیں روکنے کے ہمیں امید دلوانے کے اب تو یہ کہا اوپن لی منیسٹرز نے کہا ہے کہ جو باہر جانا جاتا ہے ہم انہیں روک نہیں سکتے وہ جائیں سر یہ کوئی لوجیکل بات ہے اور نیبر کی اگر بات کریں پھر کہا جاتا ہے آپ انڈیا کی بات کیوں کرتے ہو وہاں بات کریں وہاں سے لوگ جو فارن کنٹریز میں ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے انڈیا کے یا وہاں پہ جابز کر رہے تھے وہ انڈیا واپس آ رہے ہیں آپ کے اگلے دن پرائیم نیسٹر صاحب نے مثال انڈیا کی دی ہے کہ کبھی لوگ بھارت سے بھی جاتے تھے باہر اور وہ باہر سے جا کے تعلیم لے کر ایک ایسٹ بن کے بھارت میں آتے تھے واپس اور ان کے ترقی کا باعث بنتے تھے لیکن یہ بات میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ آج سے پچیس تیس سال پرانی بات ہے تو آپ کنفیشن کر رہے ہیں کہ آپ اٹلیس پچیس تیس سال بھارت سے پیچھے ہیں در حقیقت آپ کے لوگ اچھا دوسرا میں کمپیرزن دینا چاہوں گا بھارت کے لوگ یہاں سے ڈگریان لے کر جا رہے ہیں آپ کے لوگ بھوک سے بھاگے جا رہے ہیں آپ کے لوگ چند لوگ جہازوں پہ جاتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب زیادہ تر لوگ پیدل بھاگ رہے ہیں اور آدھے جا کے ٹرکی کے پاس سمندر میں ڈوب رہے ہیں تو آپ اس پہ بریک مت کریں آپ کے جو زیادہ تر لوگ اس وقت سعودی ریبیا میں جا رہے ہیں جہاں وہ تھرڈ کلاس سیٹیزن ہیں جن کے لیے سپیشل نام انہوں نے رکھے ہیں مسکین غریب اور رفیق تو ان کو تھرڈ کلاس سیٹیزن تھرڈ کلاس انسان سمجھا جاتا ہے ہمارے اسلامی ملک کے اندر یہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا اسلامی کنٹری کے اندر انڈیان جو موجود ہیں وہ جس ری کے سے وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں اور وہاں پہ جس ری کے سے وہ لیڈنگ پوزیشن میں یا پھر مینیجنگ پوسٹ پہ موجود ہیں یہ بھی آپ لوگ جان رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس میں چوئی سب بھارتی لوگ جو جب جاتے ہیں وہاں ڈگرییاں لے کر جاتے ہیں آپ کے لوگ یہاں سے نکالے جاتے ہیں ڈیفرنس ہے دونوں دونوں طرف کا جانے بعد جہاں بھی ڈائیسپورا انڈیان جا رہا ہے وہ ڈگرییاں لے کر ویزوں پہ جا رہا ہے وہ کسٹیوں میں نہیں جا رہا وہ انسکیلڈ لیبر نہیں ہے امریکہ کے اندر دیکھا جائے تو اس وقت میرے زیادہ تر ہم وطن جو ہے انسکیلڈ لیبر ہیں انسکیلڈ لیبر ان کے پاس بالکل ہی کوئی سکل نہیں موجود اسی لیے وہ اپنے رینک سے اوپر گروہ نہیں کر پا رہے ٹرڈیشنل پالٹک ٹرڈیشنل بزنس میں ہیں ڈنکن ڈونٹ ہے پٹرول پمپ ہے موٹل وغیرہ ہے اس سے آگے جا ہی نہیں پا رہے بلکہ سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن پاکستانی وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں تعلیم کا طرف توجہ نہیں ہے کیونکہ اگر ماں باپ تعلیم یافتہ نہیں ہے تو بچے کس طریقے سے پڑھیں گے اور یہی حالات ہر کنٹری کے اندر ڈائیسپورا کا ہے آپ کا ڈائیسپورا انگلینڈ میں بہت زیادہ ہے لیکن ان کے کیا حالات ہیں وہاں پہ سارے کے سارے زیادہ پر بیل فیڈ پر پڑے کوئی ٹرکی کیوں نہیں ہو ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اکثر میں پاکستان کی پبلک سے پوچھتا ہوں اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ میرا فارن کا ویزٹ رہا ہے یا میں فارن کسی کنٹری میں جاب کرتا رہا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ وہاں پہ انڈینز اور پاکستانی کیسے رہتے ہیں وہ اپنی جو بھی اپینین دیتے ہیں لیکن آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے انڈینز بھی رہتے ہوں گے اور میں نے میں نے جہاں تک تھوڑا دیکھا ہے ریسرچ کی ہے آپ سے بات چیت ہوتی ہے آپ کے تو پارٹنر بھی شاید انڈین ہے ٹھیک ہے میرے پارٹنر بھی سردار ہیں میں مسلسل ہر سال آلبوس جاتا ہوں بھارت اور میں اور میں اس میں کوئی ایسی بات کیونکہ اس کی میرے میری اسوسییشن میں بہت بہت زیادہ بھارتی ہیں بہت اندو بھی ہیں سکھ بھی ہیں کرسٹین بھی ہیں اور میں نے آج تک ان کو کسی کو اس کے فیت بیس میں میں نے آج تک اس کو لیبل نہیں دیا میرے بلکل بھائیوں بہنوں کی طرح ہیں ہم کٹھے رہتے ہیں یہی آپ کا پراؤلوم ہے کیونکہ پاکستان کے اندر آپ نائنٹی سائیون پرشنڈ مسلمان ہیں آپ کو مینورٹی ملتی نہیں ہے آپ کو پتا ہی نہیں کہ ریلیجس ٹالرنس کیا ہے کس بلیف بیس آپ نے دوستیاں محبت پیار نہیں کرنا ہوتا انسانیت کی بیس پہ کرنا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کبھی چرت جلاتے ہیں کبھی ہندووں کو مارتے ہیں کبھی سکھوں کو مارتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہے نائنٹی سائیون پرشنڈ مسلمان ہیں آپ کو اگر مینورٹی نہیں ملتی تو ایک دوسرے کو مارتے ہیں آپ مسجدوں میں بم مارتے ہیں آپ شیعہ سنی ہو جاتے ہیں آپ وہابی اہل حدیث ہو جاتے ہیں اب دیوبندی بن جاتے ہیں یہی ایک پراؤلوم ہے در حقیقت پاکستان کا آپ کو پتا نہیں ہے کہ مائنورٹیز کے ساتھ کس طرح مل کر رہا جاتا ہے بھائی چارہ کیا چیز ہے ریلیجس ٹولرنس کیا چیز ہے یہی ایک پہاں پہ لوگ کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے جو انڈینز ہیں یا پاکستانی ہیں وہ آپس میں کیسے کس سوچ کے ساتھ آپس میں ملاقات رکھتے ہیں یا انڈینز پاکستان کی اس بری کنڈیشن میں جو جو یو ایس میں رہتے ہیں مقیم ہیں انڈینز وہ پاکستان کی بری کنڈیشن میں کیا اپنے اپنیان رکھتے ہیں کیا خیالات رکھتے ہیں پاکستان کو لے کر میں چوئی صاحب میں آپ کو فرینکلی بتانا چاہتا ہوں کہ میں پینتی سال سے میرا میرا میرے بھائیوں سے زیادہ ہے جو سردار میرا جو دوست بھی ہے میں اس کو بھائی کہتا ہوں پارڈنرشپ بڑا چھوٹا لفظ ہوتا ہے لیکن آج تک وہ گردوارے میں گردوارے کا چیر میں رہا ہے میں ہر ہر سنڈے اس کے ساتھ گردوارے جاتا تھا اور سب سے بڑی نہ صرف گردوارے جاتا ہوں میں مندروں میں بھی جاتا ہوں میں چرچوں میں بھی جاتا ہوں اور میرا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہاں جانے سے مجھے میرے اسلام کو خطرہ پڑ جاتا ہے پاکستان میں رہ کے ایسی بات کر سکتے ہیں کہ میں مندروں میں بھی جاتا ہوں میں چرچوں میں بھی جاتا ہوں اور اس طریقے سے آپ مطلب اور جانا دور کی بات بات کر سکتے ہیں میڈیا پہ بیٹا سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں مشکل ہے لیکن یہاں آکے میں نے سیکھا ہے میں مندروں میں میرے دوستوں کی وفات ہوتی ہے ان کے دیوالی ہے ان کے اور دوسرے فنکشن ہوتے ہیں میں ان میں پریڈیسپیٹ کرتا ہوں جاتا ہوں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں خوشیہ مناتا ہوں ان کے ساتھ لیکن میرے خیال میں ہونا یہی چاہیے میرا فیت ہے ان کا فیت ہے ایک کسی سے میرا اگر پیار ہے تو میرا فیت بیس پیار تھوڑی ہے میرا تو انسانیت بیس پیار ہے اور میں نے سب سے بڑی بات ایک اور آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بھائی ہے وہ سکھ ہے میں نے اس کے پیار میں سکھی کے بارے میں بہت پڑا ہے بہت پڑا ہے اور مجھے کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آیا مجھے ہیتوئزم میں بھی زیادہ فرق نظر نہیں آتا اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں چوئے صاحب ہر مذہب خوبصورت ہے اگر آپ کو اس پہ عمل کریں ہر مذہب کے فنڈامنٹلز سر اگر آپ انسان ہے تو ہر مذہب خوبصورت ہے اور اگر آپ مطلب کسی مذہب کو اگر آپ مسلمان ہیں تو پھر آپ کو دوسرا وہ ایسا لگے گا یا آپ کسی اور مذہب سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ کو دوسرا ایسا لگے گا لیکن اگر آپ انسان ہیں تو سب ہی مذہب آپ کے لئے خوبصورت ہوگے چوئے صاحب سب سے بڑی چیز میں نے ہر مذہب سے دیکھی ہے ہر مذہب پیار کا اور عزت کا سبق دیتا ہے اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک انسان سے پیار کروں ہر زندہ چیز سے پیار کروں چاہے وہ جانور کیوں نہ ہو اور جب آپ پیار کرنے کا سوچتے ہیں تو آپ کو ہر چیز پیاری لگتی ہے میری نظر میں Life is too short to hate each other میرے خیال میں آپ کو اس سے بڑھ کے سوچنا ہوتا ہے سوچنا چاہئے پیار کریں عزت کریں سیکھیں ایک دوسرے کو سیکھنے کی کوشش کریں اور میں چوئے صاحب آپ you are doing a wonderful job frankly speaking میں آپ کے جب آپ کی آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں آپ کے آپ کے آپ کی smile دیکھتا ہوں آپ کا passion دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے اور صحیح آپ کو محفوظ رکھے پاکستان میں جو آپ میسیج دے رہے ہیں پیار کا اور محبت کا میں سمجھتا ہوں it is priceless اور اس کو آپ جیسے یہاں پہ چوئے صاحب یہاں پہ میں واشنگرین ڈی سی میں میں نے چرچز کے حوالے سے ایک ایونٹ تھا اس میں میں نے کہا تھا کہ گیتہ اور گروہ کرنسا بائبل اور قرآن کو جلانے میں اتنا ہی افسوس دکھ ہوتا ہے جتنا آپ کو قرآن کے ساتھ دکھ افسوس ہوتا ہے آپ نے جڑا والا میں بائبل جلائی ہے وہ مجھے اتنا ہی افسوس ہے جتنا قرآن پاک کو جلانے کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی تو ہم صرف زبانی کلامی چیزیں کر رہے ہیں جلد ہی اگر آپ جیسے سینئر ہمارے سار پہ رہے ہمیں موٹیویشن دیتے رہے تو جلد ہی ہم آپ کو پریکٹیکل ہی بھی فیلڈ میں نظر آئیں گے گرونڈ میں نظر آئیں گے می بھی پارلیمنٹ میں بھی نظر آ سکتے ہیں سر یہ چوئے صاحب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم بنائے اگر آپ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے میں خود آ کے پاکستان کو سرف کروں گا اور اپنے نا صرف پاکستان کو سب کانٹینیٹ کے لیے ترقی کے باعث بنیں گے آپ جیسے لوگ آپ جیسے لوگ ایک امید کی کرن ہے ورنہ اس وقت لوگ پچیس کروڑ لوگ مایوز ہیں بڑی تعداد میں مطلب ہم پبلک سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے بات نہیں کرنی ہم تو اپنا دزار میں اگر میں جاتا ہوں اپنا ریکارڈنگ کے لیے لوگوں سے اپینین لینے کے لیے ریکشن لینے کے لیے تو میں موسٹلی لوگوں سے پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں شاپنگ ہم کرنے آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں پینٹ شیٹ خریدنے آئے ہیں ہم بے خریدنے آئے ہیں تو وہ ہم باہر کی شاپنگ کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی انجوائے نہیں کرنے آئے سر یہ تو بڑی لمبی باتیں چلیں گی ہم ادیتیا ایل وان کی طرف آتے ہیں جو ابھی آج ہی جو کچھ ہی گھنٹوں پہلے مشن سن لانچ کیا گیا ہے سر ایشیا کا یہ مشن ہے انڈیا کا مشن ہے یا کیا کہیں گے پاکستان بھی اس کے اوپر اتنا ہی مطلب خوش ہونا چاہیے کیونکہ ایشیا میں پہلا کنٹری ہے جس نے یہ مشن لانچ کیا ہے اس طریقے سے میں چھوئے سب چندریان پہ بھی خوش تھا میں چندریان کی میں نے وہاں پہنچنے کو سیلیبریٹ کیا یہاں پہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے آج ادیتیا ایل وان کو بھی میں اپریشیٹ کر رہا ہوں اور میں اتنا ہی اس پہ مجھے فخر ہے جتنا کسی بھارتی کو فخر ہو سر بڑی چھوئے سب سے ایک اور بات بتاتا ہوں اکثر میں اپنے بھارتی نائنٹین ٹوئنٹی نائن تو اس ٹوکن سے میں خود بھی انڈین ہوں کیونکہ وہ انڈین تھے پاکستان تو باد میں بنے لیکن چوئے سب جو سگنیفیکنٹ آج میں بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایس 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 ای ہیوڈ اچیومنٹ ایل وان جو ادیتیا ہے ایل وان ایل وان اس کی پوزیشن ہی کو ڈیفائن کر رہا ہے اور پندرہ سو کیجی ویٹ ہے اس کا جو گیا ہے اس کو سن کے کرونا کو پڑھیں گے سن کے انوائیٹمنٹ کو پڑھیں گے سن کی جو سولر ونڈ سے ان کے بارے میں رسج کی جائے گی نگراج جگہ کا نام ہے چوئے سب ڈسٹنس ان کا وان پوائٹ فائی ملین کلومیٹر ڈسٹنس کرے گا چار مہینے لگیں گے اور اگر ان کلومیٹرز میں دیکھا جائے اگر گاڑی چلائیں تو آپ کو دو سال لگیں گے وہاں پہنچنے میں اس میں ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا ویسے تو مشن مون کو لے کے بھی بہت خبریں آ رہی ہیں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چندریان تھری نے آکسیجن وہاں پہ جن سا اس کو ایبزورب کیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت ایسی چیزیں جن کے اوپر بات کی جاری ہے چندریان ون کی اگر بات کریں اس نے وارٹر کے حوالے سے اپنا سٹیڈی کو ڈسکس کیا تھا سر فائدہ کیا ہے مطلب پاکستان کی پبلک سے بات کرتے ہیں کہ انڈیا دیکھیں چاند پہ پہنچ گیا انڈیا مشن سن لانچ کر چکا ہے کہ سن کے قریب ترین جا کے سن کو سٹیڈی کرے گا لوگ کہتے ہیں بھائی فائدہ کیا ہے یہ تو مطلب ایسے فضول چیز ہے اس کا کیا فائدہ ہے سر ذرا بتائیے کہ فائدہ کیا ہے بجٹ تھا دیکھیں سب سے بڑا فائدہ میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ فیوچر میں اتنی چیپ ٹریبلنگ جو ہے اگر وہ بھارتی کر رہے ہیں تو وہ سارا دنیا کا بیزنس بھارت میں آئے گا دوسرا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر بھارت کی کریڈی بلٹی بڑھتی ہے تو آپ کی کریڈی بلٹی بھی بڑھے گی دنیا کے ممالک میں کیونکہ ہم ڈی اے نے چیزیں ہمیں بھی اتری تقویت ملے گی بھارت کو ملے گی اور دوسرا میں ایک اور چیز کہتا ہوں ہمیشہ چوئی صاحب جب سمندر میں سمندر رائز کرتا ہے تو وہ ایک کشتی اوپر نہیں جاتی ساری کشتیاں اوپر جاتی جب ٹائیڈ آتی ہے ساری کشتیاں تو جب بھارت میں ٹائیڈ آئے گی ترقی آئے گی پڑوس میں بھی اس کا اثر پڑے گا ہمارے بچے بھی یہ دیکھیں گے کہ بھارت کر رہا ہے تو اگر کوئی کشتی یہ کہ مجھے سمندر میں نہیں مجھے ساتھ دلدل میں چلنا ہے تو وہ پھر اس کی اپنی مرضی ہے پھر سمندر کا اس میں قصور نہیں رہتا اس میں اس کشتی کا قصور رہتا ہے اور یہ ایجیمپل جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں سر مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں پہ بھی لیڈر ہیں میں جو سٹارٹ میں کیا تھا انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں کبھی وہ کسی کنٹری کا وزٹ کرتے ہیں کبھی کسی کنٹری کا ابھی انڈونیشیا کی خبر آ رہی ہے کہ انڈونیشیا کا وزٹ کرنے جا رہے ہیں کچھ ٹائم پہلے برکس کی میٹنگ کے حوالے سے اگر بات کریں اسے پہلے یو ایس کا وزٹ تھا مذہب ایک لمبی لسٹ ہے ہر منت میں وہ کوئی نہ کوئی وزٹ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں جو میں پچھلے چار پانچ چھے ماہ سے ابزرب کر رہا ہوں ہمارے یہاں کے منیسٹر یا پرائم منیسٹر خاص طور پر جب جاتے ہیں وہ اگر فرانس جاتے ہیں تو کہیں پہ انہیں وہ چھاتا نہیں ملتا یا چھاتا لیتے ہیں تو پیچھے لڑکی کو وومن کو جن سے وہ اس طریقے سے وہ چھوڑ دیتے ہیں بارش میں ہمارے اور ان کے جو لیڈرشپ ہے آج کے دور میں انٹرنیشنل لیول پہ کیا فرق رکھتی ہے ویژن میں اپنی ریسپیکٹ میں اپنے کنٹری کو ریپزینٹ کرنے میں چوہ سب آپ کی میں اگر سیاسی میں ہے تو اس کو سیاسی اور جمہوریت نہیں کہتا آپ کے پاکستان میں سیاست ہے نہ جمہوریت ہے آپ کے جو عدالت کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے وہاں سیاست ہے اسٹیبلشمنٹ بیورو کے اسی کے اندر سیاست نہیں ہونی چاہیے وہاں سیاست ہے لیکن اسمبلی کے اندر سیاست نہیں وہاں لوٹ مار جہاں سیاست ہونی چاہیے وہاں سیاست نہیں ہے جہاں سیاست نہیں ہونی چاہیے وہاں سیاست ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کے حالات کیا ہے میرے محترم شباز سپیڈ صاحب ایک ہفتہ پاکستان نہیں رہے جب وہ پرائم نیسٹر ہاؤس سے نکلیں وہ چیک ان بیگ کے ساتھ آئے تھے چیک ان بیگ کے ساتھ لندن واپس اپنے گھر پہنچ چکے ہیں دوسری صورتحال بتانا چاہتا ہوں دوسرے سب سے مڑے لیڈر میرے قائد روٹی کپڑا مکان والے زرداری صاحب دبائی پہنچ چکے ہیں اور ان کی کیابنٹ بھی وہاں پہنچ گئی یہ میں بتانا چاہوں گا کسی نے زرداری صاحب کو کہا آپ کے لیے پاکستان میں رہنا محفوظ نہیں ہے وہ چلے گئے ہیں کیوں اس کی وجہ آج سے دو ہفتے پہلے ہفتہ پہلے خبریں آئی تھی کہ چودہ فیڈل منسٹر پچھلی پچھلی کیابنٹ کے کرپشن میں پکڑے جائیں گے اور ان میں زیادہ تر لوگ پہ پائیٹی کے تھے وہ سارے وزیروں کو لے کر بھاگ کر چھن گئے ہیں دبائی جائے تیسرہ تیسری پائیٹی ہے اس کا میں نے نام رکھا ہے کالا بکرہ پائیٹی وہ کالے بکرے جو ہیں وہ کرتے ہیں اور اس سے اٹامک پاور چلاتے رہے ہیں کالے بکروں اور ٹونوں کے اوپر سر موسٹ پاپولر پارٹی رہی ہے اور ابھی کچھ ہی ٹائم پہلے آج کل تو اس کا جو فلیگ ہے وہ بھی لگانا بلکل غلط سمجھا جا رہے آج بھی بہت پاپولر ہے جس طریقے سے پرویز لائی صاحب کو ایک آپ کے جج نے انٹرٹین کیا ہے آپ کا مقبولیت بہت زیادہ ہے عدالتیں لیٹ جاتی ہیں جب بھی جاتا ہے کوپندہ پی ٹی آئی کا وہاں گھٹو سی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری ساس آپ کے لیے پوچھ رہی ہیں ہم آپ کے لیے آلو پراتھے بنائیں آپ کے لیے مرسیڈیز بھیجیں آج پرویز لائی صاحب کے اگر حالات آپ دیکھیں اور کوٹ کے اندر اور جس طریقے سے پھر تمہارا ان کو پکڑا گیا ہے آپ کسی بھی بھارتی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ حالات ہیں آپ جا رہے ہیں عدیتیا پہ آپ جا رہے ہیں چندریان پہ آپ جا رہے ہیں پوری دنیا میں لیٹ کر رہے ہیں ہماری عدالتیں کس طریقے کا انصاف دے رہی ہیں ہماری عدالتوں میں سیاست ہو رہی ہے اگر آپ بتائیں آپ کے احالات کیا ہیں کمپیرزن کر سکتے ہیں میں آج ایک چوئی صاحب ایک اور بات کرنا چاہوں گا ایک اور آخری بات کرنا چاہوں گا چوئی صاحب آپ کی کرنسی سری لنکا سے نیچے جا چکی ہے سری لنکا جب بینک راڑ بھو گا تھا تین سو بیس روپے ان کا ڈالر تھا آپ کا تین سو چھبیس کا ہو چکا ہے آپ نے جس ملک کے لیے اپنا ملک تباہ کر دیا ہے افغانستان ان کی کرنسی کے حالات یہ ہیں اکاسی افغانی کا ان کا ڈالر مل رہا ہے آپ کا بانڈر کے دوسری سائٹ پہ آپ کا مزاک اڑایا جا رہا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے آج بھی آپ کے ملک سے ڈالر اور پاؤنڈ لوگ تھیلے بھر بھر کے لیے جا رہے ہیں کرپشن اور بلیڈنگ ابھی تک نہیں رکی مجھے میرے جیسا بندہ واشنینڈ ڈی سی میں کنفیوز ہے دربس ہے وہ کون رکے گا بلیڈنگ آپ کی آپ کی بلیڈنگ جاری ہے اب آپ کی کرپشن کے ریٹ ڈالر پاؤنڈوں میں ہوتے ہیں آپ کی رشوت اب روپاؤں میں نہیں ہوتی چوئے سب آپ کو کون بچائے گا مجھے بھی وہ نام بتائیں کون بچائے گا کون سا ڈپارٹمنٹ ہے جو آج چل رہا ہے لیکن سر یہاں بے مطلب آپ پہلے بھی میرے ساتھ یہ ڈسکشن کر چکے ہیں بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اب امید نہیں رہی پبلک یہ بات کرتے ہیں امید نہیں رہی لیکن میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ سر دیکھیں اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے امید نہیں رہی بس اب کوئی بچا نہیں سکتا تو پھر ہم ہوت کو یاگ لگا لیں مطلب جیسے لوگ ہوتکشیاں تو آل لیڈی کر رہے ہیں روڈوں پہ آ چکے ہیں پروٹیسٹ کر رہے ہیں سننے والا کوئی نہیں لیکن یہ کوئی سلوشن نہیں ہے سر اور انسانیت کی بات ہے میں یہاں پاکستان کی بات نہیں کرتا بہت سے لوگوں کو شاید برا لگے کہ پاکستان کی بات میں انسانیت کی بات کرتا ہوں یہاں پہ انسانیت جنسیہ وہ ہوتکشی کرنے پہ مجبور ہے یہاں پہ جو خواتین ہیں جو لڑکیاں ہیں چھوٹی لوگ اپنی لڑکیاں بیچنے پہ مجبور ہیں یہ کنڈیشن یہاں پہ چل رہی ہے معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے دیکھنے والوں میں سے لیکن سر یہ حقیقت ہے آپ کو شاید وہاں یو ایس میں بیٹھے ان چیزوں کا آئیڈیا ہو لیکن ہم تو یہاں پہ ابزرپ کر رہے ہیں نہیں چوٹی سب میرے خیال میں اسد شاہ کی وجہ سے جس نے آن کیمرہ دس سال کی بچی ریپ کر کے ماری ہے اور ریزوانہ عدالتوں کے دروازے نہیں کھولے لیکن جس طریقے سے پرویزلائی صاحب کو کہا ہے کہ دو ڈی آئی جی کو کہا گیا ہے کہ گاڑی میں بٹھا کے گھر چھوڑ کے آ جائے اسی جج کو ریزوانہ یاد نہیں آتی اسد شاہ نے جس بچی کو مرڈر کیا ہے دس سال کی بچی کو ریپ کیا ہے کیمرے پہ اس کو وہ بچی نظر نہیں آ رہی ہے میں چوٹی سب میں کہتا ہوں مجھے الفاظ دے میں سننا چاہتا ہوں مجھے آپ سے یہ کبھی آپ آپ نے مادرے ملت کے لیے آپ کے کان نہیں ترسیں گے اچھی خبر سننے کے لیے میرے کان ترس گیا ہے کہ میں سنو پاکستان سے کوئی اچھی خبر آئے میرا میں زخمی چوٹی سب میں زخمی ہوں میں زخمی ہوں کیونکہ میری مادرے ملت کے کپڑے پھڑے جا رہے ہیں چھتر سال سے میرے زخموں پر آپ بھی کچھ آپ اس پر آپ مرم رکھیں میرے زخموں کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ نہیں ترسا فلان انسان ابھی موجود ہے وہ پاکستان کو بچائے گا فلان میں کہتا ہوں میری امید ہے قاضی فائزی صاحب مجھے امید ہے مجھے اپنے آرمی چیپ پر بھی امید ہے لیکن دیر کیوں لگا رہے ہیں مطلب ایک سائیڈ پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے بیسٹ ہیں سب سے نمبر وان ہے دوسری سائیڈ پہ پھر ہم یہ چیزیں کریں اور آپ نے جو بات کی کہ پاکستان سے اچھی خبر کیوں نہیں آتی دیفینیٹلی اکثر انڈیانز ہمیں یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ ایون پاکستان یہ بات کرتے ہیں کہ آپ انڈیا کی تریف کرتے ہو ہمیشہ جب بھی آپ پروگرام کرتے ہو ویڈیو کرتے ہو آج انڈیا نے یہ اچیومنٹ کر لی آج انڈیا نے وہ اچیومنٹ کر لی تو میں انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ بھئی یہ مائک ہے یہ کیمرہ ہے آئیں آپ مجھے بتائیں پاکستان نے جو اچیومنٹ کی ہے اگر میں اس کے اوپر پروگرام نہ کروں تو سمجھنا میں سچا پاکستان ہی نہیں میں پاکستان سے محبت نہیں کرتا اگر میں اس کے اوپر پروگرام نہ کروں تو پھر وہاں پہ سب کے مو باند ہو جاتے ہیں سر آپ مجھے بتا دیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بتا دیں مجھے بتائیں ایک دن نہیں پچھلے پورے مہینے میں کوئی اچیومنٹ بتا دیں جو ہم انٹرنیشن لیول پہ ڈسکس کر سکیں پورے سال میں کوئی اچیومنٹ بتا دیں جو ہم انٹرنیشن لیول پہ ڈسکس کر سکیں چوہ سب چھتر سالوں کی بات ہے ایک سال کی بات نہیں ہے زخم ہے یہ میرے آپ ہسٹری پڑھیں گے آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے آپ ہسٹری پڑھیں کس طریقے سے پاکستان کو پاکستان بنانے کی مومنٹ بنگال سے شروع ہی تھی آج بنگال آپ کے ساتھ نہیں ہے وہ پاپولیشن میں آپ سے زیادہ تھے پاکستان کے اصلی پاکستان نام کے اصلی وارث بنگالی تھے اور آپ نے ان کو شروع کے میں ہی ان کو الگ کرنے کی کوشش وہ تو سازش ہو گئی وہ تو سازش کر دی دشمن نے وہ تو انڈیا نے سازش صاحب سازش صرف آپ کے ساتھ کیوں ہوتی ہے اور آپ امریکہ فارق بیٹھا ہے آپ کے خلاف سازش کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے کیا امریکہ کو تنگ کرنے کے لیے اسرائیل فارق بیٹھا ہے آپ کے خلاف سازش کرنے کے لیے راہ میں تو کہتا ہوں آج آپ کا کرکٹ کا میچ بھارش کی ویعہ سے کینسل ہوا ہے شکر ابھی تک آپ نے یہ نہیں کہا گئی یہ راہ کی سازش بلکل سر یہی بات ہے مطلب ان چیزوں کے اوپر افسر باتیں ہوتی ہیں لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہمیں پریکٹیکلی میدان میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں باتوں سے آگے بڑھ کے کچھ کرنے کی ضرورت ہے ورنہ کوئی امید واقعی میں ایس نظر نہیں آتی سر کیا کہنا چاہیں کے لازم پاکستان کمپیریزن ہمارے ساتھ نہ کرو بنتا بھی نہیں ہے آپ کا کمپیریزن آپ کا کمپیریزن افغانستان سے بنتا ہے سری لنکا سے بنتا ہے اب تو بنگالی بھی شاید مائنڈ کریں لیکن آخر میں چوئی سا میں ایک ہی کہوں گا اپنی جوت کو یہ کہوں گا کہ خدا رہا پاکستان سے پیار کرنا سیکھو انگلیش اور میچ پڑھو پاکستانی ایسے ہی ہے لیکن سار اس میں ایک ایشو لاسٹ میں بات ہم بات کریں گے اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے میں جو چیز observe کر رہا ہوں کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہم تکنالوجی کے اوپر بات کرتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں دنیا میں جو لیٹس ڈویلپمنٹس ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن ہماری آڈینس انڈیا سے ہوتی ہے پاکستان کی یو تو یہ جیویں دیکھنا نہیں چاہتی انہیں چیزوں میں انگلیش اور میت سے دور لے کے جایا گیا ہے دان چوئس صرف چھپتا ہے بیسیوں کے لیے آپ کے بچے نہیں پڑتے آپ کے وزیروں کو اور میرے امیر المومنین کو بھی جب یود سے بات کرنی پڑتی ہے تو ارطو میں ٹویٹ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اپنے بچے سب کے لندر میں پڑ رہے ماتس پڑو یا مانی کھے ریشی سونک نے بچے